بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو تاریخ کا دارہ بدل دیتے ہیں اور ایسے لوگ تو اور بھی کم ہوتے ہیں جو دنیا کا نقشہ بدل کرتے ہیں اور ایسا کوئی کوئی ہوتا ہے جو ایک نئی مملکت قائم کر دے محمد علی جنہ ایک ایسی شخصیت ہیں جو انہوں تینوں کارنامے ایک ساتھ کر کے دکھائیں آپ کا مصاب کیا ہے؟ ساتھ کیا ہے؟ قام کیا ہے؟ اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں 25 دسمبر 1876 وزیر منچن کراچی میں ایک چھوٹے سے گھر میں ایک بچے نے جنبید کسی کو کیا معلوم تھا کہ آنے والے وقتوں میں یہ ایک عظیم لیڈر ثابت ہوگا اور پاکستان کا بند بنے گا جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں قائد عظم محمد علی جنہ کی قائد عظم محمد علی جنہ کراچی میں 25 دسمبر 1876 کو پیدا ہوئے جو اس وقت بمبئی کا حصہ ہوا کرتا تھا جنہ کا تعلق ایک متوسط گرانے سے تھا ان کے والد ایک تاجر تھے جنہ کا اپنے بہن بھائیوں میں دوسرا نمبر تھا ان کے تین بھائی اور تین بہنیں تھی بہنوں کا نام فاطمہ، مریم، شہرین جبکہ بھائیوں کا نام احمد علی، رحمت علی اور بندے علی تھا آپ کے والد کا نام اوجہ جنہ تھا اور آپ کی والدہ کا نام میٹھی بھائی تھا ان کے والدین گجراتی زبان بولتے تھے جبکہ بچے انگریزی زبان بولنے لگے تھے لڑک پان میں جنہ اپنی خالہ کے ہاں کافی اثر رہے جہاں وہ ایک پرائمری سکول میں پڑھے بعد میں انہوں نے کیتھیڈرل اینڈ جان کینن سکول سے تعلیم حاصل کی کراچی میں وہ سندھ، مدرسات، الاسلام اور کرسٹن مشنری سوسائیڈی سکول میں داخل رہے انہوں نے میٹرک جامعہ بمبئی کے ہائی سکول سے کیا قائد عظم اپنے لڑک پان میں پولی سٹیشن میں قانونی کا روائیاں بھی دیکھا کرتے تھے آپ ہر بات میں سچ کا ساتھ دیتے اور بزرگوں کی صحبت احتیار کرتے تھے آپ اپنے والد کی مرضی سے ایک برطانیہ کمپنی میں نوکری کرنے لگے اس سے قبل قائد عظم کی والدہ نے خواہش ظاہر کی کہ میں آپ کی شادی کروانا چاہتی ہوں اور یوں قائد عظم کی شادی ایمی بھائی سے ہو گئی اور پھر وہ اٹھارہ سو ترانوے اور لندن روانہ ہو گئے پر آپ کی شادی زیادہ دیر نہ چل سکی اور آپ کی شادی کے کچھ ہی معنیوں بعد آپ کی بیوی انتقال کر گئی نوکری کرنے کے باوجود بھی آپ کو مزید پڑنا تھا اور پھر آپ نے نوکری چھوڑ دی اور قانون کی پڑھائی شروع کر دی اور اس دوران ان کی والدہ بھی انتقال کر گئی اس کے بعد آپ نے اور مینج شروع کر دی قائد عظم بہت ہی حاضر دماغ تھے اور جب قائد عظم دندن یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر رہے تھے تو ایک پروفیسر پیٹر ان سے بہت نفرت کرتا تھا ایک دن پیٹر ڈائننگ ڈوم میں لنچ کر رہا تھا تو جناب ہی اپنی ٹریلے کے اس میز پر بیٹھ کے پروفیسر کو اچھا نہ لگا اور اس نے کہا کہ آپ کو نہیں پتا کہ ایک پرندہ اور سوور ساتھ بیٹھ کر کھانا نہیں کھا سکتے جناب نے جواب دیا کہ پریشان مت ہو مطلب میں یہاں سے ان کے دوسری میز پر چلا جاتا ہوں اس پر پروفیسر کو بہت غصہ آیا اپنے طالب علمی کے دور میں وہ دیگر کئی ہندوستانی رہنماؤں کی طرح برطانی روشن خیالی سے متاثر ہوئے اس سیاسی روجہان میں جمہوری قومیت اور تعمیری سیاست بھی شامل تھی اس دوران آپ دیگر ہندوستانی طلبہ کے ساتھ مل کر برطانوی پارلیمنٹ کے انتخابات میں سرگرمی کا مظاہرہ کیا ان سرگرمیوں کا اثر یہ ہوا کہ جناب وقت کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی آئین ساتھ خودمختار حکومت کے نظریے کے حامی ہو گئے اور آپ نے ہندوستانیوں کے حلاف برطانوی گوروں کے حد تک امیز اور امتیازی سلوک کی مظامت کی مغربی دنیا نے نہ صرف جناب کی سیاست کو متاثر کیا بلکہ نیجی زندگی میں بھی وہ مغربی لباس سے بھی متاثر تھے وہ تمام زندگی عام لوگوں میں آتے ہوئے اپنے لباس کا خیار رکھتے تھے اور ان کے پاس دو سو کی قریب سوکتے اور بطور بیریسٹر وہ اس بات پر فخر کرتے تھے کہ انہوں نے کبھی بھی ایک ہی ریش میٹائی دوبارہ استعمال نہیں کی اور جب انہیں اپنے والد کی جانب سے ایک سخت خط موسور ہوا اس خط انہیں واپسی کا کہا گیا کیونکہ والد کاروبار میں ہسارے کے سبب ان کے خراجات اٹھانے کے قابل نہ تھی اٹھارہ سو پچانوے میں انیس سال کی عمر میں وہ برطانیہ میں سب سے کم عمر بار کرانے والے پہلے ہندوستانی بنے وہ جب کاراجی واپس لوٹے تو انہوں نے کاراجی میں مختصر عرصہ قیام کیا پھر وہ ممبئی چلے گئے بیس سال کی عمر میں جنان ممبئی میں وقالت کی مشہ شروع کی وہ اس وقت شہر کے واحد مسلم برسر تھے ان کی وقالت کے ابتدائی تین سال اٹھارہ سو ستانوے سے انیس سو کچھ خاص نہیں تھے سال انیسوں میں بمبئی کے پریزیڈنسی میجسٹریٹ پی ایچ دستور کی نشست وقتی طور پر خالی تھی اور اس نشست کو بطور قائم مقام حاصل کرنے میں جنان کامیاب ٹھہرے چھ ماہ اس عوضے پر پائز رہنے کے بعد جنان کو پندرہ سو روپے مہانہ تنہا کی مستقل حیثیت ملی جنان نے یہ کہہ کر اس کو ٹکرا دیا کہ وہ روزانہ پندرہ سو روپے کمانا چاہتے ہیں جنان کو اپنے آپ پر ناقابل یقین حد تک اعتماد تھا انہوں نے یہ بات اس واقعے کی تنازے میں کہی جب ایک دن کسی جائج نے غصے میں جنان کو کہا کہ مستر جنان یاد رکھو کہ تم کسی ٹھرڈ کلاس میجسٹریٹ سے مخاطب نہیں ہو جنان نے جواب دیا جنابے والا مجھے بھی اجازت دیجئے کہ میں آپ کو خبردار کروں کہ آپ بھی کسی ٹھرڈ کلاس وقیل سے مخاطب نہیں ہیں جنان انیسو بیس کی ابتتائی برسوں تک وقالت کی مشت کرنے میں مصروف رہے تھے لیکن وہ سیاست میں بھی دلتس بھی لیتے تھے جنان نے دسمبل انیسو چار میں ممبئی میں کانگرس کی بیسویں سالانہ اجلاس میں شرکت کر کے فقی سیاسی زندگی کا آغاز کیا ان کا شمار کانگرس کے ان عرقین میں ہوتا تھا جو ہندو مسلم اتحاد کے حانوں تھے انیسو چھے میں جنان نے آل انڈیا کانگرس میں شمولیت اختیار کی جو کہ اس وقت ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت تھی پھر ماتمہ گاندی کی ہندو پرس پولیسیوں نے جنان کو کانگرس چھوڑنے پر مجبور کیا انیسو چھے میں جنان نواب سلیم اللہ کے گھر بننے والی مسلم لیگ میں بھی شمولیت اختیار نہیں کی اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلم لیگ ہندوستان میں صرف مسلمانوں کی نمائدہ جماعت تھی بالاخر انیس سو تیرہ میں قائد اعظم نے مسلم لیگ میں شمولیت اختیار کر لی مسلم لیگ اور کانگرس کے درمیان ہونے والے محایدے نسا کے لکناؤ کو مرتب دینے والے بھی جنان دیتے ہیں اس محایدے میں مسلمان اور ہندو برطانیہ سے ازادی اور خودمختیاری حاصل کرنے کے لیے ایک ہی پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں گے انیس سو اٹھارہ میں جنان نے خود سے پچیس سال کام عمر رتن بائی سے شادی کی رتن بائی اپنے خاندان والوں کی مخالفت کے باوجود اسلام میں داخل ہوئی اور انہوں نے مریم جنان کا نام نایا ان کے وائد اولاد جو بیٹی دینہ واریہ تھی پندرہ اگست انیس سو انیس کو پیدا ہوئی اور انیس سو انتیس میں جنان کی دوسری بیوی تب ہی انتقار ہو گیا اور فاطمہ جنان ان کا اور ان کی بیٹی کا دیکھ بار کرنے لگی محمد علی جنان نے مارچ انیس سو انتیس میں نیرو روبوٹ کے جواب میں دیلی میں ہونے والے آل انڈیا مسلم لیگ کے اجلاس میں چودہ نکار پیش کیے یہ نقاط ایک ازاد ریاست کا تصور تھا جس میں تمام مصحب کو برابری کے حقوق حاصل ہوں شہد یہی وجہ تھی کہ مسلمانوں کی تمام مذہبی جماعتوں نے پاکستان کی قیام کی مخالفت کی صرف کمیونس پارٹی نے حمایت کا اعلان کیا پھر ایک ایسا واقعہ رنما ہوا کہ ازادی کے ایسے مجاہد جنہ نے مسلم لیگ کی لیٹروں میں اختلاف پیدا ہونے کی وجہ سے برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا پھر مسلم رہنماوں کی سرطور کوششوں کی وجہ سے انیس سو چونتیس میں جنہ نے ہندوستان واپس لوٹ آئے ان مسلمان لیڈروں میں سیر فرس علامہ اقبال تھے انہوں نے اپنے ایک خط میں لکھا برطانوی ہند میں اس وقت صرف آپ ہی ایسے لیڈر ہیں جن کی رہنمائی حاصل کرنے کا حق پوری ملت اسلامیہ کو حاصل ہے پھر جنہ انیس سو چالیس میں کراداد پاکستان کی روشنی میں مسلمانوں کی علادہ مملکت کی کوشش میں مسروف ہو گئے انیس سو چالیس کے انتخابات میں مسلم لیڈ نے مسلمانوں کی بیشتر نشستوں پر کامیابی حاصل کی محمد علی جنہ نے پاکستان کی قیام کے لیے برائراز جدوجد شروع کر دی اور انہوں نے دو کومی نظریہ کا اعلان کر دیا اس وجہ سے کانگریس کے ہندووں کو ایک اور دچکہ لگا اور ہندو مسلمانوں کے خلاف فساد کرنے لگے مسلمانوں کو ترہ ترہ کا نقصان اٹھانا پڑا مسلمانوں کو جمع جمعہ کا عبار سے ہاتھ دونا پڑا اور بہت سے لوگ ملازمتوں سے فارق کر دیئے پھر یہ بات کھڑ کر سامنے آگئی کہ ہندو مسلمانوں کو غلام بنا کر رکھنا چاہتے ہیں سیاسی چپلش اور فساد کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارت اور پاکستان دنیا کے نقشے پر دو الگلک مملکت کی صورت میں نمودار ہو گئے اسلام علیکم پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس ہم لاہور سے بول رہے ہیں تیرہ اور چودہ آگست سن سنتالیس اسوی کی درمیانی راہ بارہ بجے ہیں تلوے صبح آزادی پاکستان بروڈکاسٹنگ سرویس تلو lyric بروڈکاسٹنگ سرویس جناہ کو جاتا ہے جنہیں اب ہم بابا کوم اور قائد اعظم محمد علی جناہ کے نام کی جانتے ہیں پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو قائد اعظم محمد علی جناہ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے لیکن اس طویل جدوجہد نے قائد اعظم کی جسمانی صحت کو نڈال کر دیا لیکن اس کے باوجود بھی قائد اعظم میں مشکل حالات میں اپنی قوم کا ساتھ نہیں چھوڑا اور پھر ڈاکٹروں نے انہیں آرام کرنے کے لیے زیارت جانے کا کہا کچھ دن آرام کرنے کے بعد قائد اعظم باپس کراچی آگئے اور حیرت کی بات تو یہ ہے ائرپورٹ سے گورنر جنرل ہاؤس جانے کے دوران ان کی ایمبولنس خراب ہوگی اور پھر فاطمہ جناہ جو ان کے ساتھ موجود تھی انہ نے دوسری ایمبولنس کا انتظام کیا اور بہت ہی مشکل سے وہ گورنر جنرل ہاؤس پہنچے اور بالآخر یہ عظیم ڈیڈل یاروں سو اپتانہ آہ سو پہتالیس کو اپنے بیشمار چندواروں کو سو گوار چھوڑ دے قائد اعظم کی وفات کے بعد سارے پاکستانی بہت زیادہ تھے لیکن ان انتشار پیدا نہیں ہوا سب بہت ہی ڈسیپلن تھے اور سب تیار تھے کہ ہم حالات کا مقابلہ کریں گے اور منظم رہ کے مقابلہ کریں گے کراچی میں موجود گورنہ ہاؤس میں رانہ سید تمیز حسن بریزوی کو قائد اعظم کے نماز جنازہ اور دیگر رسومات کے لیے طلب کیا گیا تمام لوگ اپنے قائد کی وفات پہ افسردہ اور غمگین قائد اعظم کی زندگی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی بہت سے ڈرامے اور فلمیں بھی بنائے گئی لیکن لوگ ابھی تک اتنی زندگی کے بہت سے پہلوں سے نواقع ہیں بلکہ یہ کہنا ظلط نہ ہوگا کہ اس عظیم شخص کے زندگی کے پہلوں کو اجادر کرنا ایک بہت مشکل کا موسیقی موسیقی